السلام علیکم ورحمتوہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ عدالت فاروقی کا ایک ایمان افروز واقعہ کا ذکر کریں گے جس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس وقت کے لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ اس میں بہت ساری اہم اہم باتیں ہیں اور اہم باتیں سیکھنے کو بھی ملے گی آپ نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو نام ضرور سنا ہوگا ان کے عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکر کر حاضر ہوئے اور فریاد کی اے امیر المؤمنین اس نوجوان نے ہمارے بہے بات کو قتل کر دیا ہے اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے ملزم نے عرض کی ہاں امیر المؤمنین یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ یا تُو نے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے ملزم ہاں امیر المؤمنین یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا ملزم نے جواب دیا آقا مجھے آپ کے حکم اور شریعت متحرہ کے فتوہ سے انکار نہیں البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا گیا کہ بیان کرو عرض کی تین دین کے مولت چاہتا ہوں تین دین کے بعد حاجر خدمت ہو جاؤں گا عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا غور کے بعد سر اوبر اٹھایا اور فرمایا اچھا کون زامین ہوگا تمہارے تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو وعدہ کو عیفہ کرنے کے لئے تیسرے دین عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دوگے امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان رعنہ نے اور امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابو جر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہیں گارتے ہوئے اشارہ کر کے کہا یہ میری زمانت دیں گے خلیفہ رسول نے اس دریافت فرمایا ان سے دریافت فرمایا کہ تُو انہوں نے کہا بے شک میں زمانت دیتا ہوں کہ نوجوان تین دین بعد تکمیل قصاص کے لئے عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس زمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا دو دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا جلیل قدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے دونوں مدعی بھی آ گئے حضرت ابو جر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا صحابہ اکرام کا اسطراب بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی ایک دو مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر تین یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی زمانت پوری کروں گا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا چہرے پر گرد جم چکی تھی مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی اللہ تعالی کا جو حکم ہے بجا لائے جائے امانت کی سپردگی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دریافت کرنے پر منظم نے بتایا کہ میں ایک امانت امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے والد فوت ہو گئے ہیں موت سے پہلے انہوں نے میرے پاس چھوٹے بھائی کے لیے کوئی سونا رکھا تھا اور وسیعت کی تھی جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی زمانت کیوں دی تھی کیا یہ آپ کا واقف تھا انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی اس کی زمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شمندہ ہونا پڑے گا اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا زامن نہ بن سکا اس لئے میں نے اس کی زمانت دی حالانکہ میں اسے بلکل نہ جانتا تھا مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے اور میں نے زمانت دے دی یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے مدعیوں نے التجا کی اے امیر المؤمنین ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں آپ کو اس چیز کا اندازہ لگ گیا ہوگا اس وقت کے لوگوں کا ایمان کتنا پختا تھا آج ہمارے ایمان کا کیا حالت ہے ذرا غور کریں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر اچھی معلومات کے ساتھ ایک اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ